ایک امام صاحب کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جب وہ فوت ہوا تو ایک محدث نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ بتائیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا لوہار نے کہا کہ مجھے امام صاحب کے برابر درجہ ملا ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے وہ محدث بڑا حیران ہوا کہ یہ تو ایک عام سا دنیا دار لوہار تھا جبکہ امام صاحب تو دین اور دنیا کے مسائل سمجھاتے قرآن اور احادیث کا علم پھیلاتے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اس محدث نے دوسرے علماء کو یہ بات بتائی تو سب نے مشورہ کیا کہ ہمیں لوہار کے اہل خانہ سے پتا کرنا چاہیے وہ ان کے گھر چلے گئے اس محدث نے پوچھا بی بی آپ کے شہر کو ہم نے بہت اچھے درجے میں دیکھا ہے کیا آپ ان کے کسی خاص عمل کا علم رکھتی ہیں جو ان کی زندگی میں عام تھا لوہار کی بیوی نے کہا کہ میرا شہر کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا وہ ایک دنیا دار انسان تھا سارا دن وہ لوہے کا کام کرتا تھا میرے شہر کے دو نمائی عمل جو میں نے محسوس کیے ان میں ایک تو یہ کہ ان کے اندر آزان و نماز کا بے حد احترام تھا اگر لوہے پہ ضرب مارنے کے لیے کبھی ان کا ہاتھ اوپر ہوتا اور اسی وقت اللہ حقبر کی آواز آتی تو آپ اسی وقت اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے وضو کرتے اور نماز پڑھنے چلے جاتے دوسری بات یہ کہ میرے شہر سارا دن دکان پہ مصروف ہوتے رات کو ہم چھت کے اوپر سوتے ہمارے پڑوس میں امام صاحب رہتے تھے جو ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے میرے شہر حسرت سے ان کی طرف دیکھتے اور تھنڈی آہیں بھرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں بے حد غریب انسان ہوں آپ سے میرا کچھ چپا نہیں اگر میری کمر ہلکی ہوتی تو میں بھی اسی طرح امام صاحب جیسے ساری رات قرآن پڑھا کرتا کبھی کبھی میری شہر یہ دعا کرتے ہوئے رونے لگ جاتے اس محدث نے کہا کہ آزان کے عدب اور نیکی کرنے کی تڑپ کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے آپ کے شہر کی مغفرت کی ہے اور ان کو امام صاحب کے برابر درجہ دیا ہے ہمارے بچپن میں جب آزان ہوتی تھی تو ٹی وی بند کر دیا جاتا کہ آزان ہو رہی ہے پھر وقت آیا جب آزان کے وقت ٹی وی بند کرنے کی روایت ختم ہوئی اور بس آواز بند کرنے پر یہ اتفاہ کیا گیا وقت گزر گیا اور آج آزان بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں